اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں مسعود حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز یو with مسعود حسن کے ساتھ روس اور یوکرین کی جنگ 6 دن میں داخل ہو گئی ہے 6 دن میں داخل ہو گئی ہے اور روسی فوج کی پیش قدمی جاری ہے کچھ سیٹلائٹ کی تصویریں ہیں جس میں یہ بتایا گیا کہ 40 کلومیٹر یا 40 میل کا جو میل ہے جو اس کی لمبی کتار دیکھی گئی ہے گاڑیوں کی روسی فوج کی جاتے ہوئے دارالکومت کیف کی طرف جو کہلیں کیف ہے دارالحکومت یوکرین کا ہے یوکرین کے دارالحکومت پر جنگ جونسی ہے وہ بہت خطرناک طریقے سے لڑی جا رہی ہے اور جو یوکرین ہے ان کی جانب سے اور روس کی جانب سے رات کے یوکرین کے علاقے کیف پر دارالحکومت پر مزائل بھی فائر کیے گئے اور کہلیں کہ روسی فوج جو پیش قدمی کر رہی ہے اس میں تیزی آگیا اور کافی ساری کہلیں کہ مضامت کے بعد یوکرین کی کافی ساری فوج گورنمنٹ کی طرف سے بھیجی گیا ہے یوکرین کی طرف اور یہ سیٹلائٹ پر کہلیں کہ آپ جو سیٹلائٹ کی کمپنی ہے اس کے جو ہیڈ ہیں انہوں نے یہ بزاعت کی ہے کہ یہ تصویریں ہم نے جو انسی لی ہیں سیٹلائٹ کی لیٹر تصویریں جو میں دوسی فوج کی آپ جو انسی گاڑی ہوئی کتار ہے وہ چالیس کلومیٹر تک یا چالیس میل تک پھیلنی ہوئی ہے یہ بہت خطرناک صورت دیال ہے اور اس کے اندر کہہ لیں کہ آپ دوسرے یورپی ممالک بھی کہہ لیں کہ یوکرین کی مدد کو آگئے ہیں جس میں بہت سے ممالک ہیں یوکرین کی مدد کے لیے آگئے ہیں تقریباً میرے خیال میں دیارہ سے پارہ جو ملک ہیں وہ یوکرین کی مدد کے لیے آگئے یوکرین کے اور روس کے مذاقرات بھی جاری ہیں لیکن کسی حتمی فیصلے پر نہیں آئے ابھی تک کیونکہ پچھلی رات بھی ان کے مذاقرات ہوئے ہیں لیکن پچھلی رات سے کہہ لیں کہ آپ جو اسی یوکرین کے دارالحکومت پر بہت زبردست جنگ لڑی جا رہی ہے یہ صورتحال دنبنی خراب ہوتی جا رہی ہے اور یونائٹیڈ نیشن کہہ لیں جو ہے قوام متحدہ اور امن کے لیے جو ہیڈ ہے تو اس کی جانے سے امرجنسی جلاس بلائے گئی ہے امرجنسی جلاس پوری جب تک کہہ لیں گے یہ امرجنسی قوام متحدہ وجود میں آئی ہے سلامتی کونسل وجود میں آئی ہے تو دس دفعہ امرجنسی جلاس بلائے گئے جس کے بعد دوزار پائیس میں اب بھلائے گئے کیوں بلائے گئے کیونکہ یورپ کے جو ملک ہیں ان کی جنگ لگ گئی ہے اپس میں روس کے ساتھ یوکرین یورپ کا حصہ ہے اور اس کے بعد کہہ لیں گے یوکرین کے صدر نے نیٹو میں شامل ہونے کی بھی رضا مندی دائر کر چکے تھے اور شامل ہونے کی وجہ سے کہہ لیں گے اتنی جنگ بڑھی آگئے تو جون سے یورپی ممالک ہیں بہت سے وہ یوکرین کی مدد بھی کر رہے ہیں اور اس جنگ کو روکنے کی کوششیں بھی کر رہے ہیں لیکن یہ دنیا کا دھورہ میار ہے جو کہہ لیں گے آپ مسلمانوں کے لئے اور اپنی جونسی کمیونٹی ہے گوری کمیونٹی ہے اس کے لئے اس سے پہلے دیکھ لیں گے آپ شام عراق افغانستان پشمیر میں اب تک کیا رہے ہیں فلسطین میں اب تک کیا رہے ہیں لیکن کبھی کہہ لیں گے اسلامتی کونسل نے امرجنسی کہہ لیں گے اپنا جلاس نہیں بلایا کیونکہ اب ان کے کہہ لیں گے صفیح چمڑی والے میں کہوں گا کہ مر رہے ہیں اور بچے ہیں جونسے لیکن کہہ لیں گے اچھی بات ہے لیکن اس طورے میں آپ کو خاتم کرنا ہوگا مسلمان کی جونسی او آئی سی ہے اس کو اپنے اصول اور زوابیت سلامتی کونسل کو بتانے چاہیے کہ مسلمانوں کے علاقے ہیں جن میں اب تک امریکہ نے اتنی تباہی میں چاہیے کہہ لیں گے اس کے لئے بھی آپ کچھ نہ کچھ کریں تو یہ صورتحال ہے ناظرین اور دن با دن کہہ لیں کہ جن میں کشیدگی آتی جا رہی ہے یہ جنگ جلدہ چل کرنی چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ جنگ آدمی جنگ کو اس طورت اکھجار نہ کر دے کیونکہ روسی صدر نے اپنی جو ایٹو کی کہہ لیں کہ حرکات کی وجہ سے انہوں نے اپنی جو ایٹمی پاور والی کہہ لیں کہ جونسی جس کے ہینڈ میں ایٹمی پاور رہے ہیں وہ فوج ایکٹیو کر دیا اور وہ فوج کسی وقت کہہ لیں کہ کوئی کوئی مزائل حملہ نہ کر د میں نے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی کہ روس دنیا کے سب سے زیادہ ایٹم بام رکھنے والا ملک ہے اور کہہ لیں کہ روسی صدر نے اس کے علاوہ سے پہلے چار جنگیں لڑی ہیں اور اب یہ پانچویں جنگ ہے تو سڑکوں پر جنگ جاری ہے یوکرین کے اور لوگوں کے طرف سے کافی مزہمت کی جاری ہے یوکرین کے اور جو ایسی خوراک ہے امداد ہے وہ کہہ لیں کہ یوکرین کو یورپ کی طرف سے مر رہی ہے اور اب کہہ لیں کہ روسی فوج پر کافی زیادہ حملے پڑ گئے ہیں روسی فوج کی مطابق ستر یوکرینی فوجی انہوں نے مار دی ہیں اور ایک پوری یونٹ کہہ لیں کہ انہوں نے اڑا دی ہے مزائل حملے بھی کی جارہے ہیں بلسٹک مزائلوں سے بھی حملہ کیا جا رہا ہے یہ صورتحال کہہ لیں کہ آپ اور خراب نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اگر یہ صورتحال اور خراب ہوتی ہے تو اس سے کہہ لیں کہ انسانی علمیاں یا انسانی برحان پیدا ہو سکتا ہے جو ہم عالمی جنگ کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ ہماری آج سے یہ مختصر سی جو آپ کو گفتگو ہے یا کہنے کے جو ہماری جو کہنے گفتگو ہے روس کی جنگ کے پر تو یہ اچھی لگی ہوگی ہمارے چینل نیوز ویو کو سبسکرائب کیجئے اور اپنی رائے کا حضار ضرور کیجئے اور یہ بتائیے کہ آپ کیا رائے رکھتے ہیں کہ روس اور یوکرین کی جنگ پر جو ہے کیا اپنی رائے رکھتے ہیں وہ ضرور کومنٹ باکس میں بتائیں مجھے دین جی اجازت اللہ حافظ مجھے دین جی اجازت اللہ حافظ